فیموس پنجابی سنگر شبدیپ سنگھ سدھو یعنی کہ سدھو موسے والا کے ندھن کے بعد ان کا پورا پریوار ان کے چاہنے والے گمگین تھے لیکن اب سدھو موسے والا کے گھر سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ سدھو موسے والا کی ماں چرنک اور اگلے مہینے ایک بچی کو جنم دینے والی ہے ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سدھو موسے والا کی ماں اس ٹائم پر پریگنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ کم ہی باہ نکلتے ہیں اور ہر رویوار کو جس طریقے سے پہلے سدھو کے فین سے ملا کرتے تھے وہ بھی نہیں مل رہے ہیں اس بات کی کنفرمیشن سنگر سدھو موسے والا کے پتا نے کی ہے ہم اس بات کو کنفرم نہیں کرتا ہے لیکن سدھو موسے والا کے پتا بلک سنہ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ان کی وائف اگلے مہینے ایک بچے کو جنم دینے والی ہے سدھو موسے والا اپنے ماتا پتا کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ہتیا کے بعد اس کے بزرگ ماتا پتا کا کوئی سہارا نہیں رہ گیا تھا اس کے چلتے ان کی ماں چرنک اور آئی وی ایف کے ذریعے پریگنٹ ہوئی ہیں جب میڈیا نے سنگر کے چاچا چمکور سنگھ سندھو سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا انہوں نے کہا کہ ہم بھگوان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے آنگن میں نئی زندگی آ رہی ہے سدھو موسے والا کے فینس کو جب سے یہ خبر پتا لگی ہے تب سے سب بہت زیادہ خوش ہیں سدھو موس والا اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان تھے ان کی ہتیا کے بعد ماں اور پتا بلک اور سنہ اکیلے رہ گئے ایسے میں چرنک اور آئی وی ایف تقنیق کی مدد سے دوبارہ گربوتی ہو گئی ہیں اسی وجہ سے چرنک اور پچھلے تین چار مہینے سے اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلی ہیں سوتروں کے انسار انہیں میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں رکھا گیا ہے اور اب تک کیول پوزیٹیو پرتکریہ ہی مل رہی ہے سدھو موس والا نے دو ہزار بائیس میں کانگریس کے ٹکٹ پر منسہ سے چناو لڑا تھا اس دوران ان کی ماں چرنک اور نے کورنگ کینڈیڈیٹ کے روپ میں شپت پتر بھرا تھا تب چرنک اور نے اپنی عمر چھپن سال بتائی تھی اس آدھار پر ان کی عمر اب لگ بھگ اٹھاوٹ سال ہے اور بلکور سنہ کی عمر لگ بھگ ساٹھ سال ہے آپ کو بتا دیں انتیس مئی دو ہزار بائیس کو فیمس سنگر شبھ دیپ سنہ سدھو یعنی کہ سدھو موسے والا کی منسہ کے پاس جوار کے گاو میں اندھا دھن گولی باری سے بہرے سے ہتیا کر دی گئی گینگسٹر لارنس بشنوئی اور گولڈی براد نے سدھو موسے والا کی ہتیا کی ذمہ داری لی تھی موسیقی موسیقی